عوصب اللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلات و السلام علی خاتم النبیین اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد اس سے پہلے ہم نے فیرون کا قصہ پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کتنے موجزات دکھائے کھلی کھلی نشانیاں دکھائیں لیکن وہ اپنے مال کے تکبر میں اپنی حکومت کے تکبر میں اس نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا تسہ آیات نو نشانیاں تھیں اس میں ایک سب سے پہلے اسائے موسیٰ ید بیزہ اور پھر کتنی نشانیاں تھیں جن سب کو ان کے سامنے بار بار آئیں لیکن وہ تکبر غرور میں اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں ان سے ماننے سے انکار کر دیا ایک طرف ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگ کے پاس کچھ مال آ جائے تو ان کا تکبر دیکھنے والا ہوتا ہے وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتے جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کسی کی گردن میں سریعہ آ جاتا ہے اور دوسری طرف ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بادشاہت بھی مل جائے تو وہ جو لوگ ہیں ان کا سر وہ ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکا ہی رہتا ہے وہ کہتے ہیں نا جس درخت کی ڈالی کی اوپر زیادہ پھل لگے گا وہ ہمیشہ ڈالی جھکتی ہے کبھی وہ اکڑ کے نہیں کھڑی ہوتی یہ اللہ کا قانون فطرت ہے تو جب ایک طرف سے فیرون کا قصہ بتایا گیا اب اس کے دوسری طرف حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے حضرت دعود علیہ السلام بیسیکلی بادشاہ نہیں تھے لیکن اللہ تبارکہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی ان کے بادشاہت ملنے کا قصہ بھی عجیب تر ہے کہا جاتا ہے کہ وہ آپ نشگلیل بازی جی ہے وہ نشانے بازی بہت شکیہ کرتے تھے تو اس وقت حضرت تعلوت کا جالوت کے ساتھ مقابلہ چل رہا تھا اور حضرت تعلوت نے اعلان کیا ہوا تھا کہ جس شخص نے جو شخص جالوت کو مارے گا اس کو میں اپنی سلطرت میں بھی حصہ دوں گا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دوں گا آپ اس جنگ میں شریک نہیں تھے آپ تو جہاں وہ کہا جاتا ہے کہ اپنے بھائیوں کو غالباً کھانا دینے گئے تھے پہنچانے گئے تھے آپ کے بھائی فوجی تھے حضرت تعلوت کے تو ایک جگہ پہ جہاں وہ نشانے پہ آ گیا جالوت جب کھانا دینے گئے ہیں وہاں پہ میدان جنگ میں تو فلافن جس کو کہتے تھے کہ غلیل اس سے جہاں انہوں نے نشانہ لیا اور اس کو مار دیا اور جب مارا تو حضرت تعلوت نے اپنے وعدے کے مطابق آپ کو جائداد میں حصہ بھی دیا اپنے بادشاہت میں جہاں وہ سونپی اور پھر اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر دیا اس طرح جہاں وہ بادشاہت ملی اور جب بادشاہت ملی تو بر اللہ تعالیٰ نے جہاں وہ سر ہمیشہ اللہ کی رضا کیلئے جھکتائی رہا ہے یہ نہیں تھا کہ جس کے پاس جہاں کچھ آجے اور وہ آگے سے سر اس کا جہاں سیدھا ہو جائے اور وہ اکڑ کے بیٹھ جائے اور تکبر کرے تکبر کرنے والوں کا انجام جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہاں دنیا میں بھی رسوائی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لئے رسوائی ہے وَلَقَدْ عَتَعِنَا اور بِلَا شُبَى تَحْقِيق عَتَعِنَا اب یہ کسیز کا علم بیان کیا گیا ہے بادشاہت کا علم حکمت کا علم دانائی کا علم جہاں بینی کا علم اور لوگوں میں فیصلے کروانے کا علم اور سب سے بڑھ کے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنے کا علم اگر ہدایت نہیں ہے تو پھر چاہے مال ہے بادشاہت ہے وہ سب تباہی ہے اللہ نے ان کو ہدایت دی ان کو سمجھا دیا تھا کہ تمہاری بادشاہت بھی ہے وہ اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے تو بادشاہت ہونے کے باوجود جہاں وہ تکبر اور غرور کا شکار لی ہوئے یہ اس چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے انسان فرمایا ان کو دیا تھا وَقَالَ اور کہا دونوں نے پیچھے فیرون تھا اتنا کچھ ملا اور اس کا موقف کیا تھا اور یہاں پہ بادشاہت مل گی کالا اور دونوں کہنے لگے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں الَّذِي وہ جس نے فضلنا فضیلت دی ہمیں فضلہ فیضِ الْحَمْ فضلہ فضیلت دی نامتقلم لگا ہوا ہے ہم نے ہمیں اللہ کثیرن بہت سے من عبادہ المومنین مومن بندوں میں اپنے مومن بندوں میں سے اپنے مومن بندوں میں سے کتنے لوگوں کی اوپر ہمیں فضیلت دی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ اکھ حسان ہے دیکھئے اگر زندگی یہ آسان کرنا چاہتے ہیں نا تو ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھ کے جیئیں اپنے سے اوپر دیکھ کے جیئیں گے تو کم از کم وہ ٹھک کر ضرور لگے گی اور اس راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں ہم پیدا ہوئے ہمارے دائمہ ہمارے یار دوست اُس اُس اگر کلاس فیلوس کیا تھے آج ہمیں اللہ نے کتنا دیا ہوئے ہیں ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھ کے دیجئیں اگر اوپر دیکھیں گے تو کبھی خوش نہیں رہ سکیں گے تو یہاں پہ بادشاہ دیرکات کتنے لوگوں سے ہمیں جو اللہ نے فضیلت دے دی ہے اس اللہ کی تمام تعریفیں ہیں وَا وَوْرِسَة وَا وَوْرِسَة اور وارث بنایا سلیمان کو دعوت کا اب یہاں پہ وراست سے مراد جائے وہ مال کی مراس نہیں ہے یہاں پہ نبوت کی مراس ہے یہاں پہ بادشاہت کی مراس ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو حضرت ایک روایت میں ہے کہ دعوت علیہ السلام کی سو بیویاں تھی اٹھارہ بیٹے تھے غالباً ان کے تو یہاں پہ جو ہے وہ ان کو وارث بنایا اس نبوت کا جو نبوت دعوت علیہ السلام کو اللہ نے دی تھی کیونکہ اور ویسے بھی نبیوں کے جو اساسے ہوتے ہیں وہ بٹا نہیں کرتے ان کی مراس بٹا نہیں کرتی وہ صدقہ ہوا کرتی ہے نبیوں کا جو کچھ ہوتا ہے وہ ورثہ میں تقسیم نہیں ہوتا یہ حدیث پاک بھی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ نبیوں کے مراس نہیں ہوتی ان کی اساسے بٹا نہیں کرتے وہ صدقہ ہوتے ہیں اسی لئے اس وقت چلیں خیر یہ بات دور نکل جائے گی بعد میں کرلوں گا میں آفتہ ریکارڈ اور ورثہ اور وارث بنایا سلیمان کو دعوت علیہ السلام کہا وکالا اور کہا یا یوہن ناسو اب یہاں پہ دیکھا کہا تھا کالا دونوں نے کہا کہ اس نے حضرت دعوت علیہ السلام نے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں پہ کہا وہ کالا جب وارث بن گیا تو کہا کالا حضرت سلیمان علیہ السلام نے یا یوہن ناسو اے لوگو علی منا علی منا سکھایا گیا علم دیا گیا ہمیں منطق تطعیرے منطق لفظ نون تویں کاف اس کا مطلب ہوتا ہے بولی اس کا مطلب ہوتا ہے زبان جب نہیں کہا اچھا تیری کیا منطق ہے بھی اس میں توں کیا کہتا ہے اس کے بارے میں ہماری اردو زبان میں بھی یہ عام استعمال ہوتا ہے یہ لفظ کہ منطق بتاؤ اپنی اپنی بتاؤ اپنی بات کرو تم بات زبان کہ ہمیں اللہ نے علم دیا کس کا تائرہ تائر کس کو کہتے ہیں تائر کی جمعہ جس کا معنی ہے پرندوں کا کہ پرندوں کی زبان سکھائے گئی ہمیں وَاَوْتَئِنَا اور دیا گیا ہمیں بِنْ كُلِّ شَيْن ہر قسم کی چیز کہ جو بادشاہت میں جائے وہ اللہ نے ہمیں ہر قسم کی چیز سے نواز دیا اِنَّا بِشَكْ خَاظَ يَ لَهُوَا یقیناً یہ ہے فَضْلُ الْمُبِين کُلَا فَضْل یہ اللہ کی کھلی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں جہاں وہ اتنا کچھ دیا ہمیں جانروں کا علم بھی سکھا دیا ان کی بولیاں بھی سکھا دیں ہمیں حکومتیں بھی دے دیں حکومت کرنے کے لیے جو مال و سباب چاہیے جو طاقت چاہیے جو فوج چاہیے جو اصلہ چاہیے ہر چیز اللہ نے ہمیں جہاں وہ دے دی اس سے بڑھ کے اور اللہ کی رحمت کیا ہو سکتی جب ہمارے پاس کچھ ہو تو ہم بھی اللہ کا ایسے ہی شکر ادا کریں کہا جاتا ہے کہ نعمت کے ملنے کے بعد اس کا شکر ادا کرنا اللہ کی تعریف کرنا اللہ کی حمد بیان کرنا یہ اس سے بڑی نعمت ہے اللہ نے کچھ دیا اس کے بدلے میں تم نے اللہ کی حمد کی یہ اس سے بڑھ کے نعمت ہے کہ اللہ نے جو تمہیں اس نعمت کے بدلے میں جائے وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی حمد اور تفیق دے دی اگر نعمت کے اوپر اگر مال کے اوپر اولاد کے اوپر منصف کے اوپر ہدایت نہیں ہے اللہ کی طرف سے تو یہ تباہی ہے سب کچھ تو جو اللہ نے شکر ادا کرنے کی حمد دے دینا اس کی حمد ادا کرنے کی جب بھی ہمیں پوچھیں شکر الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یہ ترقی ہو گئی یہ مال مل گیا یہ اولاد ہو گئی اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہے یہ سب تعریفیں اسی اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے دی جس کو یہ توفیق مل گئی اس سے بڑھ کے اور کوئی نعمت نہیں ہے بشک یہ کھلا کھلا فضل ہے اس کا وَحُشِرَ حُشِرَ لفظ اکٹھا کرنے سے ہے ہم میدانِ حشر کو بھی اس لیے حشر کا میدان کہتے ہیں کہ اس دن سب اکٹھے کیے جائیں گے فَحُشِرَ اور کٹھے ہوا کٹھا ہوا لِسُلِمَانَ سُلِمَان کے لیے جنودہو جندن کہتے ہیں جیم نون دال جند اس کا معنی ہوتا ہے لشکر اس کی جمع ہوتی ہے جنود اور جنودہو لشکر اس کے اب لشکروں میں اس میں کیا کیا تھا منال جننے جنوں سے جنوں کے وَلْإن سے اور انسانوں کے وَتَّعِرَ اور پرندوں کے فَحُمْ يُوزَعُون يُوزَعُون لفظ ایک ہی دفعہ دیکھ لیجئے نیسا ریایت نے سوی رٹا لائیا لفظ وَزَعُن ہے وَزَعُن کا معنی ہوتا ہے روکنا بند باندھنا تھامنا روک دیئے گئے روکے گئے گروہ کر کے روکے گئے ان کو ترتیب وائز کیا گیا کہا جاتا ہے کہ دن اور انسان زمین بھی ہوتے تھے اور پرندے ہمیشہ اپنی اپنی جگہ پہ بٹھا دیئے گئے اپنی اپنی جگہ پہ ان کو رکھ دیا گیا اس بیٹالین کی ایک فارمل بتا دی گی کہاں کہاں پہ پلیسمنٹس کیا ہیں ان کی تو واضح ان کا معنی ہوتا ہے روکنا بند باندنا تھامنا تو اب یہاں پہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو ترتیب وائز کھڑا کر دیا گیا ترتیب میں لگا دیا گیا پرندے جو ہے وہ ہمیشہ سر کی اوپر جو ہے وہ سایا کرتے تھے اچھا اوپر رہتے تھے اسی ایسی ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام جس سکت جو ہے وہ اتنے باہ یاد تھے کہ اپنے گھروں کے اپنے گھر کے دروازے ہمیشہ بند رکھا کرتے تھے تاکہ کوئی آ نہ جائے ایک دفعہ گھر میں جو ہے وہ دیکھا درمیان سین میں جو ہے تو پھر اس نے کہا کہ میں تو وہ ہوں جس کو کوئی روک نہ روک سکے کوئی دروازہ نہ روک سکے کوئی شخص نہ روک سکے دعوت علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہاں یہ ملکل موت ہے یہ میری عجلہ کیلئے اس کو یہ ہے وہ خوشحامدید کہا روح لے گیا قبض کر گیا اب اس وقت دھوپ تھی دھوپ میں جو ہے وہ پھر میت پہ دھوپ پڑتی تھی سلمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا اس وقت حکم دیا کہ سر کی اوپر سایہ کر دو کہا جاتا کہ اتنا سایہ کیا کہ اس سایہ کے نیشے جیہاں وہ اندیرہ ہو گیا جیسے رات ہو گئی ہو تو یہاں پہ مراد یہ ہے کہ روک دینا ان کی جتھا بندی کر دینا ان کو گروہ در کرو کر دینا فہم یوزاؤن بس وہ ترتیب وائز کر دیئے گئے حتی یہاں تک کہ ازا آتو جب وہ آئے الا وعدنم لے وعد کہتے ہیں وعدنم لے وعدی وعدی عام اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے چونٹیوں کی ایک وعدی پر کہ جہاں پہ چونٹیوں کے گھر تھے وہاں سے وہ گزرے کالت کہنے لگی نملتن دیکھئے نملتن ایک چونٹی یہ واحد ہے نملتن واحد نمل جمع ہے اس کی کالت کہنے لگی نملتن ایک چونٹی یایوہن نملو اے چونٹیو دیکھئے لفظ وہی ہے واحد جمع کا سیگہ استعمال کریں اے چونٹیو ادخلو مساکینکم داخل ہو جو مساکینہ لفظ کس سے ہے ساکنا گھر سے اپنے گھروں میں اے چونٹیو اپنے گھروں میں داخل ہو جو لا نہیں سر یہ ایسے ہونا چاہیے ہیسے ہونا چاہیے یہ دکھئے مجھے ہاں دی ہیسے ہوگئے ہاں دی ہیسے ہوگئے ہے نون جہاں اس کی لئے لگا ہوا ہے اس کا منع ہوتا ہے روند دینا مسل دینا چورا چورا کردنا کسی کے اوپر سے گزر کے یا جہاں علامت مزارے لگا ہے نون اس کی لئے لگا ہوا ہے کم حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے یہ ناکہ روند دے تمہیں کہ تمہارے اوپر سے گزر جائے کون سلیمان سلیمان و جنودہو اور اس کا لشکر سلیمان و اور اس کے لشکر کہیں تمہارے اوپر سے گزر نہ جائیں اس لئے فٹا فٹ اپنے اپنے گھروں میں گز جاؤ یہ ناکہ تمہارے اوپر سے گزر جائیں وہم لا یاشورون ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ وہ آئیں اور اوپر سے گزرتے ہوئے چلے جائیں ان کو کیا پتہ چونٹیاں پاؤں کے نیشے آگئی ہیں تو چونٹیاں نے تو کہا کہ اپنے اپنے گھروں میں چلو جاؤ فتبسما فتبسما تبسما اردو زبان میں کیا کہتا ہے سمائل دینا مسکرانا اب سمائل بھی دو قسم کی ہوتی ہے ایک مسکرانا ایک تبسما کرنا ہوتا ہے کسی کی اوپر تزہیق کے انداز میں جائے وہ ہنسنا کسی کو اپنے سے کم تر سمجھنا لیکن جب تبسما زاہق زال ہی کاف آ جائے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے کہ مسرور کے ساتھ خوشی کے ساتھ مسکرانا جس میں جب کہا جائے فتبسما زاہق خوشی سے مسکرانا دیئے سرور میں آگئے اللہ کے لیے من من قول ہے اس کی بات سے جب اس کی بات سنی تو پھر ایک اچھا یہ اس طرح کا جو ہے وہ انٹر وَقَالَا اور کہا رَبِّ اے میرے پروردگار غرور میں نہیں آئے قَالَا رَبِّ عَوْزِعْنِ عَوْزِعْنِ یہ لفظ وہی ہے جو ہم پہلے جو ہے وہ پڑھ کے آئے ہیں اے رب مجھے روک دے کس بات سے روک دے کہ یہ مجھے روک لے کہ یہ نہ ہو کہ میں تیرا شکر نہ دا کر سکوں یہ نہ ہو کہ میں تکبر میں چلا جاؤں اَنْ اَشْكُرَ نِحْمَتَكَ اللَّتِي اَنْ اَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالَى وَالِدَيَّ اے رب مجھے تفیق دے مجھے حمد دے کیا اَنْ اَشْكُرَ کہ میں تیرا شکر دا کر سکوں نعمت کا تیری نعمتوں کا اللَّتی وہ جو اَنْ اَمْتَ عِنَامْ کِ تُوْنَي اَلَيَّ مُجھ پر وَالَى وَالِدَيَّ اور میرے والدین پر یہ لفظ والدین ہے لیکن جب اس کے ساتھ یا کی ضمیر جہاں وہ لگ رہی ہے تو پھر نون لفظ لفظ ہے والدین لیکن اس کے ساتھ جب میرے یہ ضمیر لگے گی تو پھر ضمیر نے جہاں وہ اس نون کو گرا دیا اور اس یہ کے ساتھ دو یہ جہاں وہ کٹھی ہوئیں جب دو یہ کٹھی ہوئی تو اس کے اوپر ایک ہی کر کے ساتھ شد ڈال دی گئی والد دیہ جو انام کی تُو نے مجھ پر اور میرے والدین پر اور یہ کہ تفیق دے مجھے عاملہ صالح کہ میں نیک اعمال کروں میں صالح اعمال کروں تردہو کونسے اعمال تردہو اب لفظ اس میں سے کیا ہے تیہ لیدہ کر دیجئے حلاماتِ مزارے ہو جو ہے وہ ضمیر لگی ہوئی ہے تردہو تُو راضی ہو جائے عام اردو زمان میں استعمال لفظ ہوتا ہے تُو راضی ہو جائے وَدْخِلْنِ اور داخل کرنا مجھے جنتوں کی بات ہو رہی ہے اور داخل کرنا مجھے بِرَحْمَتِكَ اپنی رحمت کے ساتھ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اپنے صالح بندوں کے ساتھ دیکھیں یہ صالح بندوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا عمال کی رسوط کوئی نہیں جا سکتا تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی کہا ہاں جب تک اللہ کی رحمت مجھے نہ ڈامپلے میں بھی نہیں جا سکتا تو یہ صالح بندوں میں اور پھر اپنی رحمت کے ساتھ مجھے صالح بندوں گئے اب یہ صالح کا رتبہ کتنا بڑا ہے کتنا بڑا رتبہ ہے کہ جس کے لیے نبی بھی جہاں وہ دعا کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے بھی کہتا کہ مجھے صالح لوگوں کے ساتھ داخل کرنا وہاں اور اس کا مطلب ہے صالح ایک تو ہم سمجھتے ہیں ایک شخص جو ایمان دہر ہے نمازی ہے پرہیزگار ہے ہم اس کو صالح آدمی کہتے ہیں لیکن اس صالح لفظ کا مفہوم بہت بڑا ہے اتنا بڑا کہ اس صالح میں نبی بھی جہوانوں کی تمنہ کرتے ہیں شہید بھی تمنہ کرتے ہیں صالح تمہ کرتے ہیں کہ اب ہمیں داخل کر اپنی رحمت کے ساتھ کس میں فی عبادی کے صالحین اپنے صالح بندوں میں اب دیکھیں کہہ کون رہا ہے وہ بادشاہ کہہ رہا ہے جس کو دنیا جہان کی بادشاہ دی گئی جس کو پرندوں پہ اختیار دیا گیا جنوں پہ اختیار دیا گیا جو جانروں کی زبانیں تک سمجھتا تھا اور ان کا تخت ہوائیں ان کے حکم کے اوپر ان کا تخت صبح سے لے کے شام تک ایک نشست میں دوسرے مبالک میں پہنچا دیا کرتے تھی ان کی اوپر تسخیر دے گی کتنا بڑا انام تھا ان کے اوپر اور اس کے باوجود جتنا پھل لگا ہوا تھا اتنا ہی سر بھی جھکا ہوا تھا حضرت سلمان علیہ السلام کا کہ اس سکت بھی وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں جب اللہ ان کو دیتا ہے تو ان میں تکبر غرور نہیں آیا دوسری طرف فیرون کا تھا ہم نے فیرون کا پڑا اس لئے یہ تقابل یہاں پہ جو ہے نا وہ دونوں میں پیش کیا گیا بتایا گیا ہمیں اللہ کی طرف سے قرآن پاک میں کہ پہلے فیرون کا قصہ کہ جس کو ہم نے بادشاہ دی اس کا کیا انجام ہوا اس کے سامنے اتنی نشانیاں دیں یہاں پہ کوئی موجزہ تو نہیں دیا گیا تھا یہاں میں تو اللہ نے جہاں وہ طاقت دی اللہ نے جہاں وہ نعمتاں سے سرفراز کیا ان کو انہی نعمتاں کو دیکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھو گئے جبکہ دوسری طرف فیرون فیرون جہاں وہ تکبر میں آ گیا غرور میں آ گیا میں نے آیتیں ایڈ گئی تھی اس لئے کہ سبق آسان ہے لیکن بات پوری یہی پہ ہوتی تھی اور بلا شبہ تحقیق اتا کی ہم نے دعوت اور سلمان کو علم دیا جہاں بینی کا علم فہم کا علم بادشاہت کرنے کا علم لوگوں میں فیصلے کروانے کا علم یہ سارے علم ہم نے ان کو دیئے وقاضہ اور کہنے لگے دونوں الحمدللہ اللہ اللہذی فضلنا اللہ کثیرا من عبادہ المومنین تمام تعریفیں اس ذات کے لئے جس نے ہمیں بہت سارے مومن اپنے مون بندوں میں سے ہمیں فضیلت دے دی اور ورسہ سلمان دعودہ اور وارس ہوا سلمان دعود کا وقالہ اور کہنے لگا یا ایو اننا سو اے لوگو علم دیا گیا مجھے منتق تطعیر ہمیں سکھایا گیا پرندوں کی بولیاں پرندوں کی زبانیں جائے وہ ہمیں سکھا دی گئیں واؤتہینہ من کل شہین اور ہمیں ہر چیز عطا کر دی گئیں کچھ تمنا نہیں ہے کچھ اور آنے کی ہر چیز ہمیں دے دی گئی ہے اِنَّ حَاظَ بے شک یہ ہے لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينَ کُلَا کُلَا اللَّهُ کا فضل ہے اللہ کی رحمت ہم اس کو جہاں منچوب کر لیتے ہیں فلان اس وارش کیتی تو یہ عدہ ملا تھا میں فلان ڈاکٹر کے پاس گیا تھا تو تب مجھے ارام آیا تھا وہ گولی میں کس نے خاصیت رکھی ہے ڈاکٹر کے ذہن میں کس نے ڈالا ہے کہ اس نے ٹھیک ہونا ہے اس کو جہاں وہ یہ چیز دے دیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب رحمتیں اللہ کی ہوتی ہیں لیکن ہم نے اپنے سوکار جہاں بنا رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو اتنا کچھ دیا یہ نہیں کہا کہ اس وقت میرا غلیل کا نشانہ بڑا اچھا تھا میرے ابے کا اور اس نے جہاں وہ اس وقت جلود کو مارا تو اس سلسلے میں بادشاہ نے اعلان کیا ہوا تھا حضرت تعالیٰ نے تو ہمیں بادشاہ ہی مل گئی نہ نشانہ اچھا ہوتا نہ جلود کو مارتے نہ بادشاہت ملتی اور نہ پھر اللہ نہیں یہ نہیں انہازہ انہازہ بے شک یہ ہے لہوالفضل کھلا کھلا فضل ہے اللہ کا یہ تو صریح اس کی رحمت ہے وَحُشِرَسُ لِسُ 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 لِمَانَ جِنُودَهُ اور کٹھے ہوئے سلمان کے لشکر مِنَا جِنَّ وَالِن سے وَتْ تَعِرِے جنوں کے انسانوں کے اور پرندوں کے فَمْ يُوزَعُون پس ان کی ترتیب بندی کر دی گئی ان کی حد بندی کر دی گئی ان کو اپنی اپنی جگہ پر روک دیا گیا حتی یہاں تک کہ جب وہ لشکر چل پڑا اِذَا تُو الَا وَعَدٍ نَمْلِ جب وہ ایک چونٹیوں کی وادی کے اوپر گزرا اسی سے نمل سے جائے وہ اس سورہ مبارکہ کا نام بھی سورہ نمل ہے اور اس کا کہ مفہوم نہیں ہے صرف اسی مناسبت سے ہے کالت کہنے لگی نملہ تو ایک چونٹی کہنے لگی اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جو یہ نہ ہو کہ روند ڈالے سلمان اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے وہم لا یشورون اور انہیں پتا بھی نہ ہو وہ تو آئیں گے اوپر سے گزر جائیں گے چونٹی کہاں نظر آئے گی کسی کو اسی کے اوپر مجھے ایک بات یاد آگئی یہ دفعہ کسی نبی کو چونٹی نے کاٹس لیا انہوں نے اس سارے بل کو جو ہے نا جس میں چونٹی رہتی سب کو آگ لگا دی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر تنبیہ آئی کہ تُو نے ہماری سنا خواہ ہماری تسبیح خواہ تجھے ایک نے کاتا تھا تُو اسے ایک کو مارتا تُو نے ہماری ساری تسبیح خواہ جائے چونٹیوں کو مار دیا تو بات یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہے اور ان کو پتا بھی نہ چلے فَتَبَسْتَمَزَاهِكَا خوشی سے ہنسے مسکرائے سمائل دی خوشی کے ساتھ سرور کے ساتھ کہ ان کو نہیں پتا کہ میں ان کی زبان سمجھتا ہوں مجھے بات سمجھ میں آگی ہے جو یہ ایک چونٹی دوسری چونٹیوں سے کہہ رہی ہے فَتَبَسْتَمَزَاهِكَا پس خوشی سے مسکرائے مِنْ قَوْلِحَا اس کی بات سے اور پھر یہاں پہ غرور نہیں آیا وَقَالَ رَبِّ عَوْزِعْنِي اے میرے رب مجھے تفیق دے مجھے حمد دے مجھے حمد دے مجھے حمد دے کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں اس نعمت پر جو تُو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی وَنْ عَامِلَ صَالِحَا اور مجھے حمد دے کہ میں صالح عمال کر سکوں تَرْدَا ہوا کون سے عمال وہ عمال جس سے تُو راضی ہو جائے ہمیشہ اللہ سے وہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں وہ کرنے کی حمد اور تفیقی دے جس میں تیری رضا ہے جو میرے حق میں بہتر ہے تیری نظر میں اللہ مجھے اس کے قریب لے جا جو میرے لئے بہتر نہیں ہے کیونکہ غیب کا علم اللہ تُو جانتا ہے مجھے اس سے دور کر دے اور مجھے اس راہ پہ چلا جس راہ پہ تُو چلانا چاہتا ہے جس راہ پہ چلانا تیری رضا ہے جس پہ تُو راضی ہو مجھے اس راہ پہ چلا باقی راستے میرے لئے روک دے مسدود کر دے میرے لئے وَدْخَلِي وَدْخِلْنِي اور داخل کر مجھے بِرَحْمَتِكَ اپنی رحمت کے ساتھ فِي عبادِكَ السَّالِحِين سَالِحِ لُگوں میں اپنے سالِح بندوں کتنا بڑا رتبہ سالِح کا جس میں نبی بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں بھی سالِح بندوں میں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا مانگی تھی کہ مجھے سالِح بندوں میں دعا اب سالِح بہت بڑا مفہوم ہے اس کا دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کا ساتھ دے دے اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ داخل کر دے اللہ پتہ نہیں کونسی اللہ کو کونسی نیکی پسند آ جاتی ہے اللہ ہمیں بھی اس راہ پہ لگا دے کہ جس راہ پہ چل کے ہم بھی اس فیرس میں شامل ہو سکیں ہم بھی اپنے عمال کے بال بوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد پاک ہے کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ کی رحمت اس کو نہ ڈام لے تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اس میں اپنے سالِح بندوں میں ساتھ کر دے جزاک اللہ خیر سبحانک اللہمہ و بحمد رسول اللہ 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 انتا استخفرکاتو بولیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مبارک اللہ محمد اللہ مبارک اللہ محمد ربنا لاتو آخذن نسینہ و اختانہ ربنا ولا تحمل علینا عسرن کما حملتہو للذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لاتا قتلنا به وفونا واغفر لنا ورحمنا انتا مولانا فانصرنا علی القوم القافرین ربنا لا تذیکلو بنا بادا اس حدیتنا وحبلنا ملد ان کا رحمہ انکا انتا الوحاب رب اغفر ورحم وانتا خیر الراحمین یا رب ارحم همہ کمارب ویانی سغیرہ اللہم اغفر لنا ورحمنا اللہ مخفر لنا ورحمہ اللہ مخفر لنا ورحمہ ربنا تکبل مننا انکانت سمیل علیم و تبالینا انکانت تواب الرحیم الحمدللہ رب العالم آمین یارفموزا جزاک اللہ سیادہ